کتاب اکیلی ہو انسان نہ ہو اس کے لئے رہبر نہ ہو تو سو فیصد نفع نہیں ملے گا اور انسان ہو اور کتاب نہ ہو رہبری کے لئے تو بھی نفع نہیں ملے گا اسے کہتے ہیں رجال اللہ اور کتاب اللہ اللہ جل نشانہو کی کتاب قرآن پا رجال اللہ اللہ کے وہ بندے جو اس کتاب کے ذریعے رہنمائی دیتے ہیں یا اس کتاب کی طرف رہنمائی دیتے ہیں شروع سے اس سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آپ ایک بات توجہ دیں کہ شروع سے اگل سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں صحابہ کرام نے کسی سکول یا کالج میں داخلہ نہیں لیا کوئی کتابیں نہیں پڑھی کوئی بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا چند صحابہ کرام تھے جو پڑھے لکھے تھے ان سب میں ایک چیز سب میں یکسہ ملے گے سب مالدار نہیں ملے گے سب پڑھے لکھے نہیں ملے گے سب آلہ حاصل نست والے نہیں ملے گے ان میں کوئی غلام بھی ملے گے بکتے غلام سب میں ایک چیز یکسہ آپ کو نہیں ملے گی کہ سارے علم میں برابر ہوں مال میں برابر ہوں دولت میں برابر ہوں عزت میں برابر ہوں شہرت میں برابر ہوں مقام اور وقار میں برابر ہوں یہ چیز آپ کو کسی میں ملے گی کسی میں نہیں ملے گی لیکن ایک چیز سب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ملے گی وہ یہ چیز ملے گی کہ وہ سارے کے سارے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے اس نے انہیں صحابہ بنایا صحابیوں سے کہتے ہیں جس نے صحبت پائی ہو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صحبت پائی ہو اور آپ کا جس نے قرب پایا ہو اور آپ کی مجالس ہو اور آپ کی محافل میں جس نے شرکت کی ہو اور حالت ایمان میں جس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں اور صحابہ کرام اس کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ضرورت صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بس یہ ہماری ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہماری ضرورت ہے ہم اس کے محتاج ہیں علم ہے یا نہیں ہے کتابیں مل رہی یا نہیں ان کے پاس کوئی کسی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری ہے یا نہیں ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں ریکھتے تھا نہ دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے اس کو ضرورت سمجھتے تھے اور اس وجہ سے کوئی بھی ایک صحابی گمراہ ہوا ہے نہ گمراہ کیا ہے صحابہ کرام ہدایت کے چرانگ تھے گمراہی کے چرانگ نہیں تھے ناؤزباللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقوم ہے میرے صحابہ میرے صحابہ شتاروں کی معنی ہے کسی ایک کا دامن تھام لوگ کے کامیاب ہو جائے یہ کیوں فرمایا اس کی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک چیز تھی وہ تھی سرور کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور جس نے جتنی زیادہ صحبت پائی اتنا زیادہ مقام حاصل بات صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو گاؤں میں دہاتوں میں دور رہتے تھے جمعہ پہ جمعہ تشریف لاتے تھے اور بات صحابہ کرام ایسے تھے جو ہر پل سرور کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے اور وہ یہ بات سمجھتے تھے سو فیصد یہ بات سمجھتے تھے سو فیصد کہ سرور کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حاضری اور آپ کی نشست میں بیٹھنا اور آپ کے فرمان سننا ہے ہماری ضرورت ہے ہماری روح کی زیادہ ہے آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں ساری تاریخ پچھلی اٹھائیں تاریخ بچھلی تاریخ اٹھائیں جتنا اسلام اور دین کے بارے میں اب لکھا گیا ہے پوری تاریخ میں آج تک نہیں لکھا گیا اور جتنا قرآن پاس کے نصفے پرنٹنگ میں اب چھپے ہیں آج تک نہیں چھپے ہیں اور جتنا صیرت اور تفسیر پہ آج لکھا ہے آج تک لکھا گیا ہے آج تک نہیں لکھا گیا پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں اور جتنا سیرک پہ جلسے اور سیمینار اور نات و منقبت آج کہی گئی ہے آج تک نہیں کہی گئی آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں جتنے تفسیریں آج لکھی گئی ہیں اور چھپی ہیں اور اس وقت مارکیٹ میں ہیں آج تک کہی نہیں ہے آپ آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں یا ایک ہی پل میں ٹرکوں کے ٹرک تفسیروں کے اور کتابوں کے منوا سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ سو سو کمروں کی لیبریریاں آپ کو ایک چھوٹی سی فلم ایک چھوٹی سی پلیٹ کے اندر مل جائیں گے اب ساری زندگی ہزار سال کی آپ کی عمر ہو میری بات کو سمجھئے گا ہزار سال کی عمر ہو آپ مطالعہ کرنا چاہیں آپ کی عمر ختم ہو جائے گی جتنا لکھا گیا ہے شاید کبھی ختم نہ ہو لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی عجیم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بے دینی اور بے عملی اس دور میں پائی گئی پوری تاریخ میں آپ مطالعہ کر کے دیکھیں آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنا اسلام کی کمی اور توہین اس دور میں ہوئی ہے پوری تاریخ عالم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی میری بات سمجھ رہے ہیں اور کہیں نہیں ملے گی کسی دور میں نہیں ملے گی آخر وجہ آخر وجہ سن لیں ایک اللہ والی کی بات کہنے لیں گے کہ دلوں میں جو چیز اترتی ہے نا وہ کلم کی محنت نہیں اترتی وہ قدم کی محنت اترتی ہے جو چیز دلوں کی دنیا کو بدلتی ہے جو من کی دنیا کو جو چیز بدلتی ہے وہ کیا بدلتی ہے قدم کی محنت اس نے بستر پہ بیٹھ کے میز اور پرشی پہ بیٹھ کے تفسیر لکھ دی اس نے سو کے پڑھ لیا نا عمل اس کی زندگی میں نا عمل اس کی زندگی منگلہ دیش سے ایک صاحب میرے پاس آئے وہاں گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کی کتاب سنت نبی اور جنید سائنس کا وہاں دیکھا منگلہ زبان میں ترجمہ میں نے کہا مجھے علم نہیں آپ کی وجہ سے میں سن رہا ہوں کہنے لگے ایک صاحب یہ کتاب اٹھائے بڑا خوش ہو رہے تھے کہ بڑی لا جواب کتاب ہے مجھ سے سوال کیا کہ آپ پاکستان میں ہیں آپ اس تاریخ کو جانتے ہیں اس نے کہا میرا دوست ہے میرا اس سے بڑا تعلق ہے پھر بڑا خوش ہوا مجھے ملا اور ملنے کے بعد ایک سوال کیا اس نے اور سوال یہ کیا اس کا لکھنے والا جو رائٹر ہے جو مصنف ہے کیا اس کی زندگی میں بھی کچھ چند سنتیں ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تُو نے سوال کیوں کیا وہ کہنے لگا کہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ سیرت پہ اور سنت پہ لکھنے والوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا صرف الفاظ اور کلم کی موجے ہوتی ہیں عمل کر رہا نہیں ہوتا کلم کی محنت سے گمراہی پھیلتی ہے جتنے بھی لوگوں کو بے دین کیا ہے گمراہ کیا ہے وہ کلم کی محنت والے تھے کوئی ایک قدم کی محنت والا مجھے دکھا دو جو چل کے کسی اللہ والے کسی فقیر کی خدمت میں جاتا ہو ان کی مجالس میں جاتا ہو کسی فقیر کی مجلس میں جانے والا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اور سینے سے سینے میں لینے والا میرا لب یاد رکھیں سینے سے ورک سے ورک میں لینے والا نہیں اور آج کے ذریعے اس نے نہیں لیا اس نے سینے کے ذریعے لیا ہے اور اس حجرت کے لیے قدم کے لیے مشکتیں برناشت کی ہیں آپ کے آج میں دور دور سے لوگ آئے بیٹھے ہیں آٹھ نو گھنٹے کا سفر کر کے اس سے زیادہ سے آئے بیٹھے ہیں تو یا یہ آنے والے بے فین سے لے جائیں گے ہاں ایک بات یاد رکھنا دینے والا اگر خالی برتا ہے مجھ جیتا لیکن وہ دینے والا جو اصل ہے وہ خالی نہیں تھے وہ آئے نا ایک مائی مائی جو ہے وہ مائی رات کو عبادت کر رہی تھی کھٹکا سا سنا دیکھا چور ہے اس نے کہا کیا ہے چور نے حصے میں کہا تیرے گھر میں ہے یہ کچھ نہیں میرا وقت ساری رات میری ضائع ہو گی آج رات میری اس نے کہا نہ ہے اس نے کہا کیسے اس نے وضو کر کے آ وضو کر کے آئے کہنے لے کہ مسلح پہ چاڑ دو نفل پڑ دیکھ تجھے میں ایسا اتنا کچھ دوں گی تو سوچ نہیں سکتی اس نے دو نفل پڑے پیچھے بیٹھ کے کہنے لگے الہی میرا گھر خالی تھا تیرا گھر برا ہوا تھا میں نے خالی سے بھرے ہوئے گھر میں بھیج دیا کریم اللہ اگر مجھ خالی گھر سے جائے گا کچھ نہیں ہوگا تیرے بھرے ہوئے گھر سے اگر آج خالی چلا گیا تو یا نہ تو تو سکھی ہے لوگ کیا کہیں گے اللہ اس کو بھر دے اور اس کو اپنا تعلق دے دے اور اس نے جو سلام پھیرا نا اسے اللہ پاک نے وقت کی ولایت عطا کر دی اور اپنی دوستی عطا کر دی ایک بندہ جذبے سے آتا ہے کہ یعنیت تجھے پانا ہے اور تیرے حبیب سرور کونین تسلم کے عشق اور محبت کو پانا ہے وہ اس جذبے سے آتا ہے وہ اس جذبے سے آتا ہے اور جس کے پاس آتا ہے اس کی نیتی ٹھیک نہیں ہے اگر یاد رکھنا یہ صحیح نیت لے کے آ رہا یہ جو سچا جذبہ لے کے آ رہا جس کو اس کے جذبے کا سو تیصد اللہ جللہ شانہ وطا فرمائیں گے ہاں اللہ پاک تو دلوں کی کیسیت کو جانتے ہیں اس کے اندر یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کے اندر بات کرنے کی پیسے جذبہ کیا ہے شہرت چاہتا ہے مال چاہتا ہے عزت چاہتا ہے یہ کیا چاہتا ہے یا یہ اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ دل کی دنیا ورب جانتا ہے ہم مرنے سے پہلے پہلے کسی کی بارے میں ایک فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ کسی بھی فتوہ لگایا کریں میں آپ سے درخواست کروں گا بقال ایک اللہ والے کے کہ مرنے سے پہلے پہلے کوئی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں اخلاص کا پتہ تو موت کے باست نہیں وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون ریاکار ہے اور کون دکھاوا کرتا ہے لیکن اگر تیرا جذبہ سچا ہوا اور تیرے من کے اندر طلب سچی ہوئی ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ نہیں ایک کروڑ دفعہ قسم اٹھا کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے اگر یہ ایسا چلتا رہا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی طلب کو پانے کے لیے کوشش کرتا رہا کرتا رہا ایک وقت آئے گا رب کعبہ کی قسم اللہ اسے عطا فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے اللہ جل شانہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دیں گے اس کی آخرت بھی بہتر کر دیں گے اس کو تو اس کے اندر کے سچے جذبے کی وجہ سے ملے گا ایک دیوانہ تھا دیوانہ اسے پتا چلا کہ اللہ جل شانہو کو پانا ہے اور اللہ جل شانہو کی محبت کو پانا ہے دیوانہ تھا لوگوں سے پوشت آفیرتا تھا پوشت آفیرتا تھا کو کسی اللہ والے کا پتا بتا دے یہ منہ نے کہا ایک اللہ والے ہیں لیکن بہت دور ہیں پیدل کے سفر گھوڑے گھوڑے اور خچروں کے سفر ہوتے تھے کئی ماہ کا سفر ہے وہ اللہ والے ہیں سچی طلب تھی تڑپ سچی تھی اور کہنے لگے آشکاں کمرہ بدیاں تھے دلی ڈھائی کو آشکون نے کمر باندی دلی توڑھائی کو پہ ہے یہ سامنے دلی کھڑی ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہنے لگے کہنے لگے میں اممہ سرکس لگی ہوئی تھی اور میں نے اممہ سے کہا اممہ میں نے سرکس پہ جانا ہے اور بڑی دور لگی ہوئی تھی اور اس میں موت کا کمہ بھی تھا میں نے وہ دیکھنا تھا تو اممہ کہنے لگی بیٹا وہ تو بہت دور ہے اممہ یہ تو ہے یہ یہ کہنے لگے میرا جذبہ تھا سچا جانے کا اور اممہ بعض وقت کہتی بیٹا مسجد میں کہنے لگے اممہ وہ مسجد بڑی دور ہے کہنے لگے اممہ مر گئی ہے وہ کہنے لگے چار دن آپ کے پاس آنا جانا شروع کیا اب یہ اور وہ کا فرق آپ پتہ چلا سمجھے کہ اممہ کہتی تھی بیٹا وہ سرکس کی دور رات کو جائے گا تو اممہ یہ تو ہے کہنے لگے آدمی کا جذبہ سچا ہو طلب سچی ہو تڑک سچی ہو اندر کے من میں یہ بات آ جائے کہ میں نے کرنا ہے پھر تو یہ ہے ورنہ وہ ہے اب اس بندے کا جذبہ سچا تھا کہنے لگے میں اللہ جللہ شانہو کو پانا ہے اور حضور سرور ایک عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اپنے دل میں بسانا ہے اب چل پڑا سفر کرتے 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 بہت لمبا سفر بہت مشکل سفر جب وہاں بستی کے قریب پہنچا اور بستی میں پہنچا اور بستی میں پتا کیا کہ اس اسلام کے درویش ہیں کوئی فقیر رہتے ہیں اللہ والے اُس نے کہا وہ تو چند دن پہلے خوت ہو گئے آئے آئے اپنی قسمت میں بیٹھ کے بہت روئے کہ اتنا عرصہ میں نے سفر کیا ان کی طلب میں اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے پتہ ہے نہیں لیکن تمنا میں عمر گزر رہی ہے اور ایک فقیر کی طلب میں چلا ہے جی نے آیا کہ چلو ایسا ہے کہ ان کے کوئی جانشین ہوں گے جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہوں گے ان کی خانکاں میں وہاں جا کے پتہ کروں تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو کوئی جانشین تھا ہی نہیں کوئی اہل ملا نہیں انہیں جانشین ہی دی نہیں ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں ہے بس وہ بھی بچارہ ایسی زندگی میں ہے کہ لیں گے چلو بیٹے کی بیٹے کو دیکھ ہی لو اسی اللہ والے باپ کا بیٹا تھا چلو ایسی دیکھ ہی لو اب ان کے گھر گیا تو بوری پڑی ہوئی تھی چند سیڑھیاں اوپر چڑھا تو اندر سے آواز آئی اسی کا نام لے کے جو اس کا نام تھا نا اس کا نام لے کے کہ تُو نے دیر کر دی یہ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں ان کا بیٹا تو رنگینیوں میں ہے وہ تو کہتے ہیں تُو نے دیر کر دی اببا جی فوت ہو گئے تُو دیر سے آیا حالانکہ اس بیٹے کا ایک غلام تھا وہ بازار سے اس کے لیے کچھ رنگینیوں کا سامان لینے گیا تھا اس نے دیر کر دی تھی اس نے جو قدموں کی آہر سنی نا اس نے کہا وہ ہی آ گیا ہے اس کا نام جو غلام تھا اس کا نام اور یہ جو یہ جو اللہ کی محبت کا غلام تھا اور جو اللہ کی محبت کا مسافر تھا اس کا نام ایک ہی تھا اب اس نے دیکھا نا تو یہ جا کے کہنے لگا میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ کی طلب میں لوگ انہوں تو آپ کے بارے میں یہ کہا لیکن تو میں نے پہلی آپ کے آپ نے تو دل کی دنیا کو بوجھ لیا اب وہ بندہ جو تھا ایسا میری طرح اس کو کوئی مانتا نہیں تھا بزرگ درویش چلے گئے لوگ بھی بوریا باند کے خان کہاں سے چلے گئے اللہ والے تھے جن کی برکات تھی وہ چلے گئے اب یہ بندہ ان کی لائن سے ہٹا ہوا ہے تیرا میرا راستہ اور ہے وہ چلے گئے تھے اس کو کوئی مانتا نہیں تھا اس نے بھی جو ہے نا یہ پکا ہو گیا یہ کہنے لگا بھائی تو اگر یہاں آیا ہے تو تجھے ملے گا لیکن خدمت سے ملے گا اس نے کہا جی اور خدمت میں وقت لگے گا وہ کہنے لگا آپ وقت کہتے ہیں میں تو زندگی لائیہ ہوں اور ایک باغ تھا اب وہ باغ کئی دنوں سے حضرت پہت ہو گئے اس کی خدمتگار بھی سارے چلے گئے اس نے کہا باغ کی خدمت کر جا کے صبح شام روٹی دے دیتے تھے اب یہ مخلص تھا یہ خدمت کرتا اور سارے دن اللہ جلہ شانہوں کا ذکر کرتا تین سال گزر گئے تین سال کے بعد بولایا تھا کہ تین سال کے بعد تجھے اللہ کا نام سکھاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ تین سال کیا مجھے اس نے کہا نہیں بس اس نے کہا تین سال کے بعد آنا اللہ جلہ شانہوں کا نام سکھاؤں گا صلب سچی تھی تین سال دن رات محنت کی اپنی زندگی کا منتن اور بال بال خدمت میں لگا دیا اب تین سال کے بعد آیا نا اور جب آیا اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ دیتا وہ تو خود ہی خالی برتن تھا انہوں نے کہا نہیں ابھی تری خدمت پکی نہیں ہوئی ابھی اور خدمت کا انہوں نے کہا ٹھیک بس کوئی لوجک نہیں کوئی وضاحت نہیں کچھ نہیں ہونے کہ ٹھیک اب پھر گیا نا کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ جللہ شان ہوں نے اس کے سچے جذبے کو دیکھ کے اس کی سچی طلب کو دیکھ کے اس کی سچی طلب کو دیکھ کے اس کے من کے سچے مزاج کو دیکھ کے اللہ پاک نے اسے اپنا تعلق عطا کیا اپنی دوستی عطا کی اپنا قرب عطا کیا اور میں نے ایک دفعہ آرش کیا تھا مارفت کسے کہتے ہیں جان پہچان کو اللہ پاک نے اپنا قرب اور جان پہچان عطا کر اپنی مارفت عطا کر اب جو مراقب ہوئے اپنا مقام دیکھا وقت و وقت کے ولیوں کے ساتھ اپنا مقام حیران ہوئے کہنے لگے میرے مرشد کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے کہنے لگے اپنے مرشد کا مقام تو دیکھوں آپ جو دیکھیں نظر نہ آئے وہ دو نظر آئے کہنے لگے وہ ان کا مقام اتنا اونچہ ہے کہ میری نظر میں آئی نہیں سکتا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ میرے شیخ فرماتے تھے فرماتے تھے یہ منزلیں جو ہیں نا یہ منزل جو اللہ کی محبت والی ہے یہ منزل یہ دو چیزوں سے جلدی تیہ ہو جاتی ہے ایک اچھے گمان سے اور ایک سچی طلب سے ایک اچھے گمان سے اور ایک اور فرماتے تھے واحد منزل ہے جہاں شیطان سف سے زیادہ وطو سے ڈالے گا اور اس منزل سے دور کرنے کی کوشش کرے گا کیوں اسے پتہ ہے یہ راستہ سیدھا اللہ کی رضا اور جنت میں جاتا ہے اسے پتہ ہے اب یہ گئے اللہ والے کے پاس ان کے بیٹے کے پاس کہ مجھے آپ کی برکت سے یہ مقام ملا آپ کی برکت اب ان کا جو اخلاص تھا نا سن لیں میری بات کو اور سے سمجھے گا ان کا جو اخلاص تھا نا اخلاص سچا اخلاف اس شخص کا جس نے تین سال ساڑھے تین سال سوہ تین سال جتنی بھی تین سال سے زیادہ محنت کی اس کے جے اندر جو خلوص تھا نا سچا اور سچی طلب تھی اور سچی تڑک تھی اور سچا وجدان تھا بس اس نے اس کے دل پہ چوٹ لگائی جس نے دھونگ رچایا ہوا تھا فرمایا کرتے تھے میرے حضرت اس رہ میں چلنے والا زیادہ عرصہ تک زیادہ عرصہ تک روب دھار کے نہیں چل سکتا اگر اس کو مخلصین میسر ہو گئے ہیں یہ فقیر کی بات یاد رکھئے گا بڑی کام کی ہے اپنے بڑے حضرت کی باتیں آج بڑی یاد آ رہی ہیں بڑے حضرت کے بات کہ زیادہ عرصہ تک یہ روب دھار کے یعنی بہروپیہ نہیں چل سکے گا اگر اس کے ساتھ کیون ہیں مخلصین ہیں اگری بات اس کے بھی عجیب ہے فرماتے تھے ایک وقت آتا ہے آپ قریب نہیں آ جاتے پیشے بہت پریشان ہو رہے ہیں میں اس طرف توجہ پڑھا ہوں نہیں ہاں مخلصین جو ہیں مخلصین مخلصین اگر اس کے ساتھ مخلصین ہیں تو یہ زیادہ سکت نہیں رہ سکتا اس بہروپیہ پر میں اور پھر اگلی بات فرمائی جو فرمایا ان مخلصین کی برکت سے ان مخلصین کی برکت سے ان مخلصین کی برکت سے ایک وقت آئے گا اللہ جللہ شان ہو اس کو خلوص عطا فرمائے گا اگر پھر بھی اپنے روپ بہروپیہ میں اڑا رہا اللہ پاک اس کو اس راستے سے ہٹا دے گا اس کو اللہ پاک پھر دنیا میں لگا دے گا اپنے راستے سے نہیں لگائے گا پھر اس کو اس راستے سے اللہ ہٹا دے گا اور پھر وہ جو بندہ تھا نا اس کو ایک مخلص مجسر آیا ایک مخلص جس کے اندر من میں سو فیصد خلوص تھا اللہ جللہ شانہو کا نام سیکھنا ہے اور سرورے کونہ انسا سلم کی محبت کو پانا ہے اور اسی سے پانا ہے اس کی جو توجہ تھی نا توجہ آپ کو پتہ نہیں توجہ سے کیا ہوتا ہے پہلے تو لوگ کیسے تھے توجہ سے کیا ہوتا ہے اب یہ موجودہ جو ہپناٹیزم ہے اور مسمیرزم ہے اور یہ موجودہ ٹیلی پیتھی وغیرہ ہے اس نے تو توجہ کو سائنس بنا دیا اور اب یہ پوری ایک سائنس کی شکل اخیار کر گئی ہے توجہ ایک پوری تھیراپی ہے ایک پوری سائنس ہے اگر میں آپ کو سائنس کی اس کی لوجک بتاؤں اور اس کی سائنس کے سارے فارمولیں بتاؤں جو وہ جو تھوڑے سے آتے ہیں تو یہ ہمارے درس کو موضوع ہر جائے گا اور میں آکست درس میں سائنس کو بیان نہیں کرتا اب جو توجہ فرمائی نہ توجہ اس کی توجہ اس طرف تھی کس طرف اپنے مرشد کی طرف اس طرف اس کی توجہ کام کرتی گئی کام کرتی گئی اس کو خلوص دلواتی گئی اور وہ بیسے رہا اب یہ گیا نہ جا کے اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی مرکس ہیں اللہ جللہ شانہو نے اپنا تعلق عطا کیا ہے اور میں نے ایسے ایسے اپنا مقام دیکھا تو وقت کے ولیوں میں اور جب آپ کا مقام دیکھنا چاہیا تو مجھے نظر نہ آیا اس کے دل پہ جو اس کی بات کی چوٹ لگی نہ چوٹ ایچی نہیں لگی تین سال تک چوکیاں دیتا رہا چوکی سمجھتے ہیں گوتتا رہا اس کو حل جلاتا رہا تین سال سے زیادہ عرصہ محنت کرتا رہا اس کے خلوص نے اس کے اخلاص نے اس کے سچے وجدان نے اس کی سچی طلب نے اس کی سچی طلب نے اس بے طلب کو با طلب بنا دیا ٹوٹ کے ڈوب کے کہنے لگا ڈوب کے کہنے لگا اچھا ایسا کریں کہ مجھے بھی توبہ کرا دیں میں نے تو تیرے سامنے سارا روح ایسی اور چوٹ بولا تھا میرے پاس تو کچھ سچی طلب تھے نہیں اب وہ ساری چیزیں اس نے سراغ اور رنگ کی ساری چیزیں توڑ ڈالی شراب کی سارے چام توڑ ڈالے اور کہا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور تو مجھے توبہ کرا اب جیس نے سچی دل سے توبہ کی اور اس نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی اس کے ذریعے تو مجھے ملا ہے کہ اللہ اسے بھی عطا فرما دے اور یاد رکھنا جو اللہ کے سہلے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ جللہ شانہو کا قرب اور تعلق مل جاتا ہے اللہ ان کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں اس کی سند میں حدیث سے دیتا ہوں فرمایت کہ نماضی قیامت کے دن سفارش کرے گا حاجی سفارش کرے گا حافظِ قرآن سفارش کرے گا حدیث میں آتا ہے سنیں کیوں وہ سچا حافظِ قرآن وہ سچا نماضی وہ سچا بندہ جس کو اللہ جللہ شانہو کا قرب ملا ہے جس کو اللہ جللہ شانہو کا تعلق ملا ہے وہ سچا بندہ اللہ جللہ شانہو کے سامنے سفارش کرے گا اور وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کو جنت کے قابل بنا دے گا تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے لئے آخرت میں ایسا ہونا ہے یہ سسلہ دنیا میں شروع ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا ہاں تیری سچی طلب ہو پھر تجھے یہ بات سمجھ آئے گی اور تو اگر ابھی وسوسوں میں ہے وسوسوں میں ہے کبھی انیس کبھی بیس بعض لوگوں ساری زندگی اپنے مرشد کو طولتے ہی رہتے ہیں عزماتے ہی رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی میں ہی رہ جاتے ہیں اسی میں ہی رہ جاتے ہیں ان کو سچا یقین یہ کامل نہیں ملتا نہ پانی کی کوشش کرتے ہیں وہ وسوسوں اور بنیاد کو وسوسوں کو وسوسوں کو اور شک کو بنیاد بنا کے چلتے رہتے ہیں ان کی عقل میں بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں تھی کہ اکل میں نہ آئے تو پھر اسی میں ہی مبتلا رہتے ہیں اب اس نے اس مخلص کی جس نے تین سال سے زیادہ بات کی مزدوری تھی اس مخلص کی توجہ نے کام کیا اور اس مخلص کو نہیں اس دکاندار کو اس نے دکانداری کی تھی اس کو مخلص بنا دیا اب جو اللہ جلل شان انہیں اپنی رحمت کی تجلی ڈالینا اللہ اور اس کی قریم تجلی ہے اس کی رحمت اللہ اللہ اس کی رحمت کو بہانے ڈھونٹی ہے اب جلل شان کی رحمت پڑی اور اس کی تجلی پڑی اس کا قرم ہوا اس کو اللہ پاک نے بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لیا اب جو یہ مراقب ہوئے تو ان کا مقام دیکھا تو اس کا مقام بھی اپنے مقام کے برابر دیکھا کہ اس کی وجہ سے اللہ جلل شان نے اسے قرب دیا تھا اور اس کی وجہ کیا بنی اس کا خلوص اس کا اخلاص اس کا قربانی سے چلنا اس کا مسلسل چلنا اور اس کا بغیر سلے کے چلنا شاباش کی امید کے بغیر تنقید اور تعریف کو برابر کر کے چلنا کوئی مہوا کر رہا کوئی اہا کر رہا لیکن اس کے سامنے تو اللہ جلل شان کی رضا ہے یا اللہ تُو راضی ہو جاؤ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آئے تک پوری تعریف اسلام میں جس کو بھی ملا ہے قدم کی محنت سے ملا ہے میری بات یہ تھی جس کو بھی ملا ہے قدم کی محنت سے ملا ہے جس چیز کے لئے آرمی قربانی کرتا ہے چاہے وہ دنیا ہے چاہے وہ مال ہے حب تک برائی کے لئے قربانی کرتا ہے وہ بھی اس کو مل جاتی ہے اور میں میری بندے تُو جو چاہا تُو چاہا تُو مجھے جہاں میں تجھے مل جاؤں وہ تو بندہ جو چاہتا ہے اللہ جلل شان اور اس کو عطا فرمائے آج یہ دور ہے میرے دوستو یہ دور بھی اسی ضرورت کو چاہتا ہے کہ کلم سے اگر زندگییں بدل جاتی کلم سے زندگییں بدل جاتی ہیں تو پھر مجھے ایک بات بتائیں یہ جو اسلامیات ہیں نا آپ کے اسلامیات کی ایم میں اور اور ابھی کی ایم میں اور اسلامی ہسٹری اور اسلامی سٹیڈیز اس کی جو ایم میں اور ایم فل اور ایک پی ایچ دی ہے نا یہ امریکہ اور یورپ میں ملتی ہے وہ اسلام کے بارے میں اتنا جانتے ہیں سیرف کے بارے میں وہ دیتے ہیں اور وہاں سے ملتی ہے آلہ ڈگری اسلامیات کے بارے میں اسلام ایک سٹیڈیز کے بارے میں اگر کلم سے کلمہ مل جاتا تو پہلے کلمہ وہ پڑھ لیتے ہیں اگر کلم سے ہدایت مل جاتی دیکھو میں کلم کا انکاری نہیں ہوں میں نے بھی کچھ کلم اٹھایا ہوا ہے میں کچھ آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں وہ سمجھے ذرا معلوم ہوا نہیں کسی فقیر کی صحبت میں رہنا مسلسل رہنا رہنا نہیں مسلسل رہنا رہنا نہیں مسلسل رہنا اور پھر کس طرح رہنا جس طرح جس طرح جو ہے نا یہ تراش خراش ہوتی ہے نا پھولوں کی پھولوں کی تراش خراش ہوتی ہے تو وہ پھول بنتے ہیں پھولوں کی تراش خراش ہوتی ہیں کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی دیکھا آپ نے کوئی اس کی تراش خراش کر رہا ہے اس کو کٹ رہا اس کو سمار رہا کیوں اللہ والو کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کو دیکھا آپ نے پھولوں کو دیکھا بیلوں کو دیکھا باڑوں کو دیکھا جب بندہ مسلسل کسی فقیر کے ساتھ آنا جانا رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے پھر قدم قدم پہ اس کی تراش خراش ہوتی ہے اور یاد رکھئے گا تراش خراش سوارنا جسے کہتے ہیں یہ پھولوں کے لیے ہوتا ہے کانٹوں کے لیے نہیں ہوتا ہے جس کو جس کی اصلاح ہو رہی جس کی اصلاح ہو رہی جس کی اصلاح ہو رہی تو سمجھنے کہ اس کو بہت بڑا مقام دیا جانا جا رہا اور وہ بہت بڑے مقام اور منزل کی طرح سمر کر رہا اور جس کی اصلاح نہیں ہو رہی کہیں ایسا نا کہ وہ کانٹا بن جا اور کانٹے کی کوئی احسیت نہیں ہوتی چاہے اس کی عمر لمبی کیوں نہ ہو کانٹے کی کوئی احسیت نہیں ہوتی کانٹا کانٹا ہوتا ہے زمانے کیلئے وابال ہوتا ہے رہوں کے لیے رہوں کے لیے تھوکر ہوتی ہے اور پھول چاہے اس کی عمر ایک دن کی ہو وہ چہرے سے لگایا جاتا ہے اور مجھے ایک بندہ کہنے لگا ارے پھول کو تو سجدہ کیا جاتا ہے جھک کے اس کو سونگا جاتا ہے اس کے الفاظ ہیں سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے کہ پھول کے سامنے جھکا جاتا ہے چاہے وہ ایک دن کی عمر کیوں نہ رکھتا ہو اللہ والو اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو ان مجال اس کی ضرورت سمجھیں اپنی زندگی کو اس کی ضرورت سمجھیں یہ ہماری سب کی ضرورت ہے آج زندگیوں کے اندر جو اللہ جللہ شانوں کی محبت نہیں اللہ پاک کا تعلق نہیں اور زندگیوں میں ناکامیہ ہیں وہ سلسل ناکامیہ ہیں وہ سلسل پریشانیہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کسی فقیر سے تعلق نہیں ہے اچھا یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے جتنا بڑا انجنیئر ہو جتنا بڑا ڈاکٹر ہو آخر کار اسے پریکٹس کرنی پڑتی ہے میں نے ایک دہا کلینک میں گیا ایک جگہ ایک صاحب کو ملنے کے لیے ایک صاحب ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ دی آپ ذرا نہربانی کریں آپ کا جو کمپورٹر ہے اس سے کہیں انجیکشن لگا لیں اس نے کہا میں لگاتا ہوں کہ داکٹر نراض نہ ہونا میری بازو سوچ گئی آپ نے پہلے لگایا تھا میرے تو بازو سوچ گئی آپ کا ہاتھ بھاری ہے اس نے یہ لفظ کہا اور آپ کا جو کمپورٹر ہے اس کا ہاتھ ہلکا ہے اصل میں بھاری ہلکا نہیں تھا داکٹر صاحب نے کتابیں پڑھی تھی اب یہ پریکٹس کی نہیں تھی زیادہ عملی زندگی میں آئے ہی تھا اور کمپورٹر نے کوئی کبابیں نہیں پڑھی تھی اس نے عمل ہی عمل کیا تھا میری اممہ رحمت اللہ علیہ بعض وقت مجھے فرماتی تھی کہ تارک تو پڑا ہوئے ہم کرے ہوئے ہاں ہاں کبھی میں مستی کرنے کی کوشش کرتا نا اپنے علم پر سامنے رکھ کے وہ پھر فرما دیکھتی وہی کچھ پڑی ہوئی تھی لیکن وہ فرما تھی کہ تو پڑا ہوئے ہم کرے ہوئے ہیں اور یہ فقیروں کی جو اس رحبت ہے نا اور فقیروں کا جو تعلق ہے یہ انسان کو بہت بڑی منازل تک پہنچاتا ہے جیسے میں نے درست کے پہلے ابتدائی حصے میں عرض کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کوئی ایک شخص کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی کسی مدرسے کی ڈگری نہیں تھی کہ کوئی صحابی کسی شیخ الحدیث کا پڑا ہوا نہیں تھا اس نے کوئی صرف ناوٹ منطق نہیں پڑھی تھی اس نے کوئی بخاری شریف مشکار شریف طریمتی شریف ابن ماجہ نہیں پڑھی تھی اور سارے کے سارے انہوں نے ایک چیز جیسے کہ ایک اللہ والے کے پاس کوئی بندہ گیا اور پوشن لگا حضرت آپ نے کیا پڑھا کتنی کتابیں پڑھی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے بس آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کراچی کے ایک بلدر تھے ڈاکٹر لکھا جاتا ہے میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کہا میں نے کتاب مرشد پڑھی ہے بس ساری زندگی ان کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھی ہے آج اللہ نے جب مجھے دیا ہے اس کی وجہ سے دیا ہے میرے دوستو پہلے دور کے لوگ اپنی ضرورت سمجھتے تھے فقیروں کے پاس آ کے بیٹھنا ایک بہت پرانے حلوائی ہے بڑی عمر ہے ان کی سو کے قریب ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے دور میں میرا استاد تھا میرے استاد تھے وہ کہتے تھے اگر تجھے فارغ وقت ملے نا تو تین دندوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا ایک کسی اللہ والے فقیر کے پاس ایک کسی حکیم کے پاس یا جا کے عدالت میں بیٹھ جائے گا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا استاد جی اس کو کہتے ہیں استاد فرسند میں نے کہا استاد جی یہ دو سمجھ تو آتی ہیں کسی اللہ والے فقیر کے پاس حکیم اور عدالت میری سمجھ میں نہیں آئے میں ان کے پاس کمی کی بھی جا کے بیٹھتا ہوں پر یہ جیب باتیں بتاتے ہیں وہ صاحب کہنے لگے حکیم کے پاس جا کے بیٹھے گا تو لوگوں کی بے احتیاطیوں سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے تجھے نصیحت ملے گی اور عدالت میں جا کے بیٹھے گا تو لوگوں کے جھگڑوں کا پتہ چلے گا کہ میں ان سے گریز کروں احتیاط کروں ورنہ اتنے مقدمیں ہوتے ہیں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اور پھر خود ہی کہنے لگے کہنے لگے اب دور یہ ہے کہ یہ جو دو جگہیں بھی آفت سے خالی نہیں میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگے کہ عدالت میں جا کے بیٹھو تو لوگ گواہی کا کہتے ہیں اور گواہی پڑ جائے تو بندہ ساری عمر پریشان رہتا ہے اور حکیم ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھو تو سنائے بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے تو پھر میں نے کہا آخر جگہ کونسی آفیت کی ہے کہنے لگے کوئی اللہ والا فقیر ہو وہاں جا کے بیٹھو وہاں جا کے جگہ اس کو لو اور وہاں جا کے آپ کیوں شور کر رہے ہیں اپنی جا کے بیٹھو اسی میں خیر ہی خیر اب خیر کی جگہ صرف ایک رہی ہے اللہ والا یہ حقیقت عرض کر رہا ہے جس کو بھی ملا ہے نا آپ دیکھ لیں ایک ساپ کہنے لگے میں نے بیٹے کو ایرونٹیکل انجنیرنگ پڑھائی میں نے اس کو پائلٹ بنانا تھا پڑھائی اب پڑھانے کے بعد ایک صاحب نے یہ واقعہ سنایا انہوں نے بیٹے کو پڑھایا انہوں نے بیٹے کو پڑھایا اور پڑھانے کے بعد کہنے لگے جو جہاز کا انجن ہوتا ہے وہ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے گاری کا انجن اب یہ گاری کی ورکشاپ والے استاد کے پاس گیا جو چٹان پڑھا تھا اس نے کہا بیٹا یہ بڑی گاری اور یہ آلہ پشاک یہ جو ہے نا یہ تجھے کام نہیں کرنے دے گی اپنی گاری دور کھری کر کے آیا کر اور کپڑے اس قسم کے پین کے آیا کر اور تجھے گاری کے نیچے بھوسنا ہوگا بلب لے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کتاب ہی اپنی گاری میں رکھ کے آیا کر یہاں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں کرنا پڑتا ہے تو پڑھ کے آیا ہے اور تیرے پڑھے کے تجھے کابلہ بھی کھولنا نہیں آتا اگر کتابوں سے حاصل ہوتا ہے تو میرے پر کیا کرنے آتا پانچ سال تو وہاں پڑھا تو نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کہہ جاتا روزانہ استاد جی استاد جی کہتا ہے جھاڑو دے اوزار اکر سے کٹ یہ واپسی کا تیل موبائل جو ہے نا اس کو کٹھا کر یہ ٹاپیاں دھو اور جو کھڑے میں پانی ہوتا ہے گاڑیوں دھونے والا گندہ پانی اس کو ڈبے سے نکال کے یوں پھین سیوری کا نظام افتر کام ہوتا ہے بڑے شہروں میں ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتا یوں پھین اور روز استاد سے وہ کام کرواتا اور وہ کرتا کہنے لگا میرے ساتھ کے جو طالب علم سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے گریجویشن کی اور میں نے بھی کی لیکن میں نے کسی کسی گاڑیوں کے پیرے پاس گیا اور اس کو جا کے اس کی بیعت کی اور اس کی بیعت کرنے کے بعد پھر اس کے وزیفیں پڑے یہ گاڑی کو دھونا یہ نٹ اٹھانا یہ پرزے دھونا جھاروں اس کے وزیفیں یہی ہیں ٹھیک ساری اس کی مشکتیں برداشتیں اس کی مان کے چلا کہنے لگے بعض اوقات استاد کہتا تھا یہ کر لے اور کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا تھا میں وہ کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا میں کہتا تھا کتاب میں تو پھر اور سرہ لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے بیٹا وہ کتاب ہے یہ ہمارے تجربے ہیں میرے بہترم دوستو وہ سب سے بڑا انجنئر بنا وہ بہت آگے نکلتے ہیں وہ ایک دفعہ ہم صبح تھے وہاں اس میں ریس کوس میں صبح کیا سیر کے لیے تو بارش ایک دم ہو گئی وہ چھپنیاں سے بنی ہوئی ہے اس میں ایک کتے ہو گئے ایک بابا جی میں تھے بابا جی نے اپنی کہانی سنائی کہنے لگے کہ شیخ اپورا میں ایک بڑک کا کارکھانہ ہوتا تھا پورے شیخ اپورا میں اور میں وہاں ہیلپر تھا پچاس روپے یا چالیس روپے بتائیں مہینے پہ میں سالہ سال خدمت کرتا رہا بلاک بنانے اٹھانے ان کو رکھنے جھاڑو دینے فلاں فلاں کہنے لگے جو بڑا کاریگر انجینئر تھا آپس میں کوئی کمی بیشی ہوئی مالک کی وہ چھوڑ کے چلا گیا اب کارکھانہ بند ہو گیا اب مالک نے لاہور سے ایک نیا انجینئر تھا کالیج سے فارغ ہوا تھا اس کو بلایا وہ تھوڑی تھوڑ کے ایک واجب کتاب دیکھتا تھا کوئی پرزہ خراب ہوا کوئی مشینی خراب ہوئی تو کتاب دیکھتا تھا جا کے اور کہتے تھے میں پڑھا ہوا تھا مجھے کہتے تھے چٹا بابا جی گورے رنگ تھے کہلے مجھے چٹا کہتے تھے مجھے ایک دفعہ میں نے مالک سے کہا اس کو کارکھانہ نہ چلا سکا وہ میں نے مالک سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کر لوں کچھ کہلے لے کہ تو بھی کر کے دیکھ لیں کہلے لے کہ اس کی ایک غراری ٹوٹی ہوئی تھی جو پرزہ تھا وہ جاکا تھا برانسریڈ روڈ پہ اسے جاکے پرلیٹی کروا تھا میں ساتھ ایک خرابیا تھا اس نے کہا ایسی چیز اس طرح اس طرح بنانی ہے اس نے کہا ٹھیک کام خرچ میں میں نے بنایا چاندی دنوں میں کارکھانہ چل گیا مالک بڑا حیران کہنی لگا یہ اچھی بات ہے تو نے کارکھانہ چلا دیا اور چھتے دنوں تو بڑا کاریگا نکلا اس نے کہا میں نے کہا صاحب جی بات یہ ہے آپ جتنے انجینئر لاتے ہیں نا یہ پڑھے ہوئے ہیں تو کڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو مشینوں کی صحبت نہیں ملی ان کو کتابوں کی صحبت ملی ہے سمجھ گئے ہیں کسی مشینی کی صحبت نہیں ملی اس لئے یہ کتابوں کو دیکھتے رہتے ہیں ان کے پاس تجربہ ہوتا نہیں چھوٹا ساتھا میں آپ کے پاس آیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں جوان ہو گیا ہوں میری شادی ہو گئی ہے صاحب جی مجھے اتنا تجربہ ہو گیا آپ تسلی کریں آپ کا خارکانہ میں چلا ہوں اور کہنے لگے اس دن اس سیزن پہ میرے جو مالک تھے ان کی ریکارڈ برف نکلی اور آلہ برف نکلی اور اچھی برف نکلی اور انہوں نے سپلائی کی شیخ پورا شہر میں اور شہروں سے بھی برف آتی تھی لیکن ان کی برف سب نے پسند کی اور اس کی وجہ تھا یہ چٹا جو ہے استاد چٹا وہ مشینوں کی صحبت میں رہا تھا کتابوں کی صحبت میں نرام ہاں استاد کتا جو ہے نا وہ مشینوں کی صحبت میں رہا تھا کتابوں کی صحبت میں نرام ارے بھائی میں بھی دو کتابیں پڑھا ہوا ہوں کسی یونیورسٹی نے مجھے بھی پی ایلٹی کی دیگری دی ہوئی ہے میں کتابوں کا انکار نہیں کر رہا میں نے خود کتابیں لکھی ہیں بعد میں کتابوں کا انکار نہیں کر رہا اس وقت میں ایک جو حقیقت میان کر رہا ہوں وہ جب ہوں اور اگلی بات میں سن لیں جب یہ جب یہ کسی اللہ والے فقیر کی صحبت میں رہے گا اس کے اندر جذبہ ہوگا یقین جانیے پھر یہ ایک سادہ سی کتاب پڑھے گا اس کے مند میں اتر جائے گا اور یہ میرا قجربہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے اللہ اللہ سیکھنی ہے میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا آپ کو کہ یہ یہ شعبہ ہے یہ تو کرتے رہیں قرآن پاک کی قلاوت کریں تفسیریں ساری چھوڑ دیں آپ تفسیر بھی پڑھتے تھے میں نے کہا حدیث کی کتاب بھی ساری چھوڑ دیں بس قرآن پاک کی قلاوت کریں یہ تصویر پڑھیں یہ تین تصویرات ہیں عصرہ کلمہ دروشری وستقفار ہمارے بڑے بتاتے ہیں یہ کرتے رہیں اور جو ہے نماز کی پابندی کریں اور باقی سب کو چھوڑ دیں آنا جانا رکھیں اب یقین جانگی کچھ اچھوں وہ آتے جاتے رہے ایک دن مجھے کہنے لگے بڑی طلب ہوتی ہے تفسیر کی بڑی طلب ہوتی ہے تفسیر کی جی چاہتا ہے تفسیر پڑھوں لیکن آپ کا حکم سامنے آتا ہے میں نے کہا میری رخواست ہے اگر آپ کچھ اچھا نہ کریں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ایک دفعہ نا میرے پاس آئے یہ اسلامیات کی کتاب پڑھی ہوتی چھڑی اثار نہیں جوادتی ایسے ربی میں آئی تھی میں نے کہا یہ جا کے پڑھیں آپ مجھے دیکھ کے خاموش ہو گئے لے گئے کچھ ایسے کے بعد آئے میں نے کہا کیا ملا کہلنے کے دین کی سمجھ تو اب آئی ہے میں نے کہا کیوں آئی ہے میں نے پتہ نہیں میں نے کہا دل کے دروازے پہلے بنتے آپ کھل گئے ہیں آپ پہلے آپ پہلے سننے یہ لفظ پہلے دین کو آنکھوں سے پڑھتے تھے آپ دل سے پڑھائے ہیں قرآن کو آنکھوں سے پڑھتے تھے آپ دل سے پڑھائے ہیں تفسیر کو آنکھوں سے پڑھتے تھے آپ دل سے پڑھائے ہیں اللہ جل شانہوں کو آنکھوں سے دیکھتے تھے اب دل سے دیکھا ہے اور یاد رکھنا غیب کا نظام سارا کسارا یہ غیب کا نظام سارا کسارا جو ہے نا یہ دل کی دنیا سے چلتا ہے آنکھوں کی دنیا سے نہیں چلتا آج ہمارے پاس بسارت ہے بسیدت نہیں ہے آنکھیں ہیں چہرے کی آنکھیں ہیں چہرے کی آنکھیں ہیں ارے دل کی آنکھیں نہیں ہیں جب یہ دل کی آنکھیں کھلتی ہیں جب یہ دل کی آنکھیں کھلتی ہیں جب یہ دل کی آنکھیں کھلتی ہیں پھر مند کی نبری سمجھ آتی ہے پھر دل کی دنیا سمجھ آتی ہے اس سے پہلے نہیں آتی اس سے پہلے پھر اعتراض ہوتے ہیں اس سے پہلے اعتراض ہوتے ہیں اس سے پہلے پھر شک و شبہ ہوتا ہے میرے مہترم دوستو زندگی کی حقیقتیں زندگی کی حقیقتیں اور دل کی حقیقتیں کسی دل والے سے ملتی ہیں آپ کو برف کی دگری نہ لو آپ برف بیچنا شروع کر دو کبھی برف استعمال کرنے والے کو بھی برف والا کہا جو برف کی تجارت کرے گا اس کو برف والا کہا جائے گا جس کا شبرول اڑنا مشانا برف ہوگا ارے سبزی استعمال کرتے ہیں آپ روزانہ ارے آپ کو کسی نے سبزی والا کہا گوشت استعمال کرتے ہیں کسی نے آپ کو کسائی کہا مرگیاں کھاتے ہیں کبھی مرگی والا کہا کپڑا پہندے کبھی کپڑے والا کہا نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے دن رات اس کی دھن ہو جس چیز کی اسی والا کہا جائے گا کہ کلہ والے تھے بیٹھے رو رہے تھے الہی قیامت کے دن لوگوں کو پکارا جائے گا مرح والے کہا کپڑے والے کہا دکان والے دفتر والے دوائی والے زمین والے سنت والے پجارت والے کہا اور ایک آواز لے گی اللہ والے کہا ایک آواز لگے گی اللہ والے کہا اے اللہ میں نے آپ کو کسی اللہ والے کے سفر بھی کیا ہوا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن اگر آواز لگے اللہ والے کہاں ہیں وہ اٹھیں گے اٹھیں گے تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہتا تھا میں بھی آپ کے ساتھ رہتا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی جیرا درد کیا ہے یا رب تیرے آشکوں سے سیکھا تیرے سنگے درد پر مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے برنا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے کہ خیزان کے رخ بھی بدل گئے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خیزان کے رخ بھی بدل گئے پھر ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے یا اللہ قیامت کے دن میرے بول ہوں میرے ساتھ ایسے بول لگے ہو کہ یہ اللہ والا ہے اللہ والا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے بنے گا ایک نہیں بنے گا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ میں سے کون اللہ والا ہے آپ کی برکت سے شاید مجھے بھی اللہ والا کہا جائے ضروری نہیں ہوتا مقاول ایک اللہ والے کے سن لینا بعض وقت ممبر میں بیٹھنے والوں سے زیادہ مجمع بیٹھنے والا کوئی صحبہ مقام ہوتا ہے اور ممبر میں جو بیٹھنے والا ہے نا اس کو مجمع میں اس صحبہ مقام اور صحبہ طلب اس صحبہ طلب کی وجہ سے ملتا ہے میں خود کو آتا ہوں آپ حضرات کی برکت سے میں تو بھیکاری ہوں میرے پاس طلب والے آتے ہیں طلب والے آتے ہیں سفر کر کے تھکے کھاتے ہوئے بوخ سردی گرمی بارش توفان نین اپنی اپنی جو ہے قربان کر کے میں ان کی طلب اور ان کی طلب اور ان کی اخلاص میں کیسے شک کر سکتا ہوں ان کی خلوص میں میں کیسے شک کر سکتا ہوں آپ حضرات دور پرے سے تشریف لاتے ہیں کوئی دکان چھوڑ کے کوئی دفتر چھوڑ کے کوئی سند چھوڑ کے کوئی دیجارت چھوڑ کے کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کے کوئی من چاہی چھوڑ کے رب چاہی کو لینے آتے ہیں میں آپ کیسے شک کر سکتا ہوں یہ دھڑپ والے یہ طلب والے مجھے آ کے دیتے ہیں میں تو آپ سے خیرات لیتا ہوں طلب اور دھڑپ کی میں دھکاری ہوں یہ آ کے مجھے دے کے جاتے ہیں مجھ سے کیا لے کے جائیں گے میرے پاس ہے کیا میں تو اس سچے سچے کریم کے بول بول رہا ہوں پتہ نہیں میری زبان سے نکل رہی ہے میرے دل سے نکل رہے ہیں وہ تو موت کے وقت مجھے پتہ چلے یہ جو سچے ہیں یہ جو سچے ہیں جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اپنی زندگی کے نظام کو چھوڑ کے کوئی لاہور سے کوئی لاہور سے باہر یہ جو آتے ہیں نا یہ سچے ہیں ان کے اندر خلوص ہے ان کی قربانی ہے میری قربانی کہاں ہے نیچے میرا گھر ہے اوپر میں بیٹھا ہوں میری کہاں قربانی ہے ان کی قربانی ہے یہ قدم کی محلت کر کے آئے ہیں یہ قدم کی محلت کر کے آئے ہیں ضروری نہیں کہ گھر سے پیدل چل کے آئے ہیں ارے آج اللہ جللہ شان ہوں نے ایک اللہ والے فرمانے لگے ایک اللہ والے فرمائے اللہ پاک بڑا کریم ہے جو گاڑی کا ایک بھئیہ پورا گھومینا اس کو ایک قدم شمار کر لو کیا وہ تیرا موٹر سائیکل ہے تیری کوچ ہے تیری بس ہے تیری گاڑی ہے تیری کار ہے تیرا سائیکل ہے اور جتنے قدم تو چل کے آیا ہے وہ بھی ایک قدم شمار ہوں گے یہ قدم والے آکے دلواتے ہیں میرے دوستو اللہ والو یہ حقیقتیں آپ سے آج کر رہا ہے ساری جس کو بھی ملا ہے قدم کی برکت سے ملا ہے دنیا ہے یا آخرت ہے نور ہے یا ظلمت ہے یعنی گناہ کی طرف قدم اٹھا کے جاتے ہیں اور رات کی تنہائیوں میں بس صرف دو دروازے کھلے ہیں باقی بند ہو جاتے ہیں یا گناہ کا رنڈی کا دروازہ کھلا ہوتے ہیں یا رب کا دروازہ کھلا ہوتے ہیں ارے ملتے بھی بند ہو جاتی ہیں رب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رات کی تنہائیوں میں اب تو یہاں قدم اٹھا کے جا وہ تیری مرسی ہے اخلاص والے ہدایت کے چھراغ ہوتے ہیں تو چھراغ سے مراد کیا ہے چھراغ جو ہے نا ہندیا اس سے چھراغ سے چھراغ جلتا ہے چھراغ سے روشی آتی ہے اخلاص والے ہدایت کے چھراغ ہوتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چھراغ ہوتے ہیں خلاص سے آنے والے کوئی غرص نہیں کوئی دمہ نہیں کوئی لالش نہیں کوئی صلح نہیں کوئی صلح نہیں کھلو اس سے آنے والے دنیا کی طلب نہیں آخرت کی طلب کو پانے والے اللہ جللہ شانہو کی محبت کو پانے والے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عشق کو اپنے دلوں میں بسانے والے یہ جو آپ نے ہے نا یہ تو مجھے دیکھے جاتے ہیں دیکھے جاتے ہیں میں نے ابھی نہیں عرض کیا وہ جو دیوانہ تھا نا جو مہینوں پیدل سفر کر کے گیا اس کے اندر طلب تھی یا نہیں تھی تھی اور جس کو پیر بنایا وہ بے طلب اس کی سچی طلب کی توجہ نے اس کے دل پر اثر کیا نہیں کیا اس کو مائل پر طوبہ کیا نہیں کیا یاد رکھنا آپ اپنی نیتوں کو ہر پر ٹٹولتے رہتے ہیں اپنے مند میں ہر وقت جھانکتے رہتے ہیں ہم کیوں کر رہے کیوں آ رہے کیوں جا رہے کیوں اٹھ رہے کیوں بیٹھ رہے یہاں اس روحانی مرکز میں اس خانقہ میں ہم کیوں آ رہے کہ جو ہر پر اپنے آپ اندر جھانک رکھتے ہیں نا اسی جھانک کا خیال کیجئے گا اور جھانکتے رہیے گا اسی جھانک سے مجھے فیدہ ہو جاتا ہے اور آپ کی برکت سے کچھ مجھے فیدہ ہوتا ہے اور اللہ پاک اس آپ کی برکت سے میرے موہ سے کچھ بول بلواتا ہے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتے ہیں اس میں بھی آپ کی برکت شامل ہے اس میں بھی آپ کا خلوص شامل ہے یہ جو کچھ عرض کرتا ہوں نا میں تو آج بہت کچھ لایا تھا ساتھ میں نے کہا وہ پڑھ کے سناوں گا وہیں پڑھا ہوا ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے کچھ چیزیں تلاش کرتا ہوں کبھی کبھی سنا دیا سنا دیا یہ جو کچھ آتا ہے نا مند میں میرے اللہ دل میں ڈالتے ہیں اور زبان پہ الفاظ بن کے وہ آتے ہیں ٹوٹے پوٹے بے رب سے جملے میں جنہیں کوئی بہت بڑی لچے دار تقریر نہیں کہتا نہ میں فن خطابت میں آپ کو باکمال کہتا ہوں بے رب سے جملے اور وہ جملے میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں وہ ایک امرف اور آب شفا بن کے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آپ کا خلوص شامل ہے یہ خلوص شامل ہے آپ نے ضرورت سمجھا اس بات کو کہ کسی فقیر کے پاس جا کے ہم اپنے آپ کو سپرٹ کریں بیٹھیں یہ اس صحبت کی برکت ہے یہ اس صحبت کی برکت ہے آپ یقین جانے ہیں یہ اس صحبت کی برکت ہے اللہ جل شانہو نے آپ کو عطا کیا ہے یہ شانے جانے کو نہ چھوڑیے گا خیال کرنا جیسے میں نے پہلے عرض کیا میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات کہ یہ منزل بہت جلدی تحاہ ہو جاتی ہے کن؟ دو چیزوں کی وجہ سے کون سی؟ ایک ایک اچھا گمان اور اور شچی طرف یہ دو چیزیں نہ چھوڑیے گا اللہ جل شانہو زندگی کی خبر میں ایک پل میں جو ہے قرب قیامت ہے ایک پل میں انسان یہ مٹتے جلے جا رہے ہیں اور جلدی آ رہے ہیں اور جلدی جا رہے ہیں جلدی آ رہے ہیں جلدی جا رہے ہیں یہ قرب قیامت ہے علامات قیامت ہے زندگی کی خبر نہیں کس لمحشان ہو جائے کس قدم کس گام جو ہے ہمارا چراغ بج جائے لیکن اللہ والو یہ جو آپ مل بیٹھ رہے ہیں یہ کام آئے گا یہ اجتماعی دعائیں کام آتی ہیں اجتماعی ذکر اللہ سے مانگنا کام آتا ہے یہ گڑ گڑانا کام آتا ہے اور تیرے ساتھ تیرے دائیں بائیں کوئی بیٹھا تھا اس نے اللہ کو بڑے ویجدان میں یاد کیا اس نے اللہ کو بڑے در سے یاد کیا اور اللہ کو آیا ترس اور اللہ کو آیا رحم اور اللہ کی ایک دم بارش کا سمندر اترا بارش کا دریہ اترا انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے بے طلب بھی ہے اللہ اس کو بھی عطا کر دے اللہ جللہ شانہو بڑا کریم اللہ پاک بڑے کریم مجھے اکسام کہنے لگے کئی منگل ہوئے ایک بات بتائی بہت باتیں آتی ہیں سامنے اکثر عرض نہیں کرتا اور جانبوچ کے عرض نہیں کرتا کہ ہم حقیقتوں کو لے کے چلنے والے ہیں خوابوں کو لے کے چلنے والے نہیں مجھے کہنے لگے یہاں سے ذکر کر کے گیا پہلے منگل کو اللہ جللہ شانہو کے اسم ذات کا نفی اثبات کا یہ لا الہ الا اللہ کو نفی اثبات کہتے ہیں کہ کائنات کی نفی اللہ کی ذات کا اثبات ہے کہنے لگے یہ کر کے گیا اب میں اپنا ذاتی ذکر کرتا ہوں کہ میرے مو سے نور نکلتا ہے مجھے نظر آتا ہے کہنے موصلے پہ نور نظر آتا ہے چکے جگہ نور نظر آتا ہے اور کہنے لگے کہ بعض وقت میں اندھیرے میں جاؤں تو میرے جسم سے ایسا نور نکلتا ہے جیسے موبائل تک کی روشنی ہو جاتی مجھے مثال دی جیسے موبائل اندھیرے کمرے میں آن کرے نا تو اس کی ایسی کچھ رہلکی سی لائٹ سے روشنی ہو جاتی ہے کہنے لگے یہ سسنے شروع ہو گئے ہیں میں نے ان سے عبس کی آمینہ کا خیال کرنا ان کی طرف کوئی توجہ نہ دینا بلکہ اس کی طرف توجہ دینا جس کے نام کی وجہ سے ایسا ہوا ہے وہ کس کا نام ہے اللہ جلہ شان ہوں اس کی طرف کوئی توجہ نہ دینا بس اللہ کی ذاتِ عالی کی طرف متوجہ رہنا اور میں نے ان سے پھر ایک بات ارز کی وہ آپ سے ارز کرتا ہوں میں نے کہا کیا پتا یہ نہ سمجھ میں تھا کہ یہ میرا کمال ہے کیا پتا تیرے دائیں بائیں کوئی صحیح دے کمال بیٹھا ہو ہاں ہاں وہ کہتے ہیں نظرِ بد لگتی ہے نظرِ بد لگتی ہے اچھی نظر نہیں لگتی ہمارے حضرت فرماتے تھے نظرِ بد تو مانتے ہو حدیث میں بھی آتا ہے آپ تو سائنس بھی مانتی ہے ایسی کوئی انویزیبل ریز ہوتی ہے جو نیگٹیو ہوتی ہیں اور اس طرح کا اس طرح ورڈ ہے جس نظام ہے اس میں سے نکلتی ہیں تو نظرِ بد لگتی ہے اچھی نظر نہیں لگتی فرماتے تھے حضرت کہ میرے پاس زیادہ آنا جانا رکھو اب میری نظروں میں رہو کیا پتا اللہ کی باز رحمت کی گھاڑی ایسی ہو کہ اچھی نظر لگ جائے اچھی نظر لگ جائے میں نے ان سے ارز کیا کہ میرا کوئی کمال ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے نہیں نہیں تیرا کمال نہیں اس کریم کے نام کا کمال ہے اور تیرے دائیں بے کوئی ایسا بیٹھا ہو جس نے اللہ جللہ شان ہو کو دوب کے یاد کیا ہو دوب کے یاد کیا ہو اور دل کی گرائیوں سے یاد کیا ہو اور رحمت الہی اتری کیوں جن مجالس میں میرا ذکر کیا جاتا ہے اللہ جللہ شان ہو حدیث کا مفہوم ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ ان مجالس کو تھانک لیتے ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی خاص رحمت جس کا نام سقینہ ہے وہ نازل ہوتی ہے اور تھانک لیتے ہیں اور فرمایا ایسے تھانکتے ہیں ایسے تھانکتے ہیں جیسے شبنم پھول کو تھانک لیتی ہیں برف کے برف یہ برف باری ہوتی ہے نا تو نظر نہیں آتی برف باری کی اوپر سے کچھ بڑے 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 ٹکڑے برف کے گر رہے ہیں ہواوں میں شامل ایک ایسے ایک ایک نورس هوتا ہے یا ایک روی کے گالے سے ہوتے ہیں گر رہے ہیں اور ہر چیز کو تھانک لیتے ہیں اللہ کا نور ان مجالس کو تھانک لیتا ہے اللہ کی رحمت ان کو تھانک لیتی ہے فرشتے اس کے اردگرد آتے ہیں فرشتے ان مجالس کو سونکتے ہیں کہ یہاں کس کا نام اللہ جللہ شان ہو کا نام لیا جا رہا فرشتے اکتے ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں اور ہماری لائنیں ایک دوسرے کے پیشے بنتی ہیں ان کی لائنیں ایک دوسرے کے اوپر بنتی ہیں لائنیں بنتے بنتے اللہ کے عرش تک پہنچے ہیں پھر اللہ کے عرش پہ جا کے اللہ جللہ شاہ نہو جب وہ محل مجلس ختم ہوتی اللہ جللہ شاہ نہو کے نام کی برکت کی اللہ کے ذکر کی اس وقت آپ بیٹھے ہیں یا آپ کو کوئی شک ہے کہ اللہ کے ذکر یہ محل نہیں ہے فرمایا کہ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہاں سے ہیں مفہوم ہیں حدیث بہت لمبی حدیث ہے یا اللہ ایسے بندوں سے ہے تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ پاک فرماتے ہیں پوچھتے ہیں کیا مانگتے تھے سرستیار سے کہتے ہیں یا اللہ جنت کے طلبگار سے اللہ جلل شانو فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگتے تھے یا اللہ جہنم سے فرشتو گواہ رہنا میں ان کو جنت عطا کر دے اور فرشتو گواہ رہنا میں نے جنت کی خلاصی دے دی اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسی کسی کام کی وجہ سے اس روحانی محفل میں تیرے نام کی ذکر کی محفل میں آیا تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمائے ایسی روحانی محفل ہے وہ بھی ناکام نہیں گیا وہ بھی بھرا ہوا گیا اس کی بھی بخشش ہو گئی اللہ جلل شان ہوکا اور یہ ایک حدیث کا مفہوم سرورے کون ہے اس نے فرمایا مختلف رنگوں والے اکتے ہو مفہوم ارز کر رہا ہوں اکتے ہو اور اکتے ہو کے میرا ذکر کریں تو ایک ندا کرنے والا آواز دینے والا آواز دیتا ہے جو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تمہاری بخشش ہو اب زبانے بھی مختلف ہیں قومی بھی مختلف ہیں رنگ بھی مختلف ہیں علاقے بھی مختلف ہیں کس کے لئے اکتے ہوئے اللہ جلل شان ہو کی محبت کے لئے اور سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اب اکتے ہوئے ہیں اب یہ سارے ہم اکتے ہوئے ہیں اس کے نام کی برکت کو لینے کے لئے بس جو جتنی طلب سے ہیں جتنی سڑپ سے ہیں جتنے دل کی گہرائیوں سے آئے گا اتنا اوقت پائے گا اتنا اللہ اس کو عطا فرمائے گے وہ تو ہر بندے کے اپنے اندر کی برطن کی بات ہے برطن جتنا سیدھا ہوگا اتنا ملے گا نگاہ جتنی پاک ہوگی اتنا ملے گا اندر کا مند جتنا طلب کرے گا اتنا ملے گا اندر جتنا طلب ہوگی اتنا ملے گا وہ تو میرے دوستو ہر بندے کو اس کی چاہت کے مطابق اللہ پاک عطا فرمائیں گے دیں گے اللہ ملے گا اللہ جللہ شانہوں سے مجھے بھی آپ بھی ارے بھکاری آپ کو کیا دے سکتا ہے میں بھی منگتا آپ بھی منگتے وہ ہے داتا ہم سارے منگتے ہیں ہم سارے بھکاری ہیں انتم الفقراء ارے سارے بھکاری ہیں اور اللہ جللہ شانہوں کی ذات دینے والی ہیں سب کو ملتا ہے اور ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے کملی والے کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملے گا ہاں خیلی بھول نہ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ملا ہے نہ ملے گا نہ ملا ہے نہ ملے گا اس لئے اللہ والو اس اس صحبت کو ان مجالس کو اپنے لئے غنیمت سمجھو آج کے دور میں غنیمت سمجھو ان کی قدردانی کرو اللہ والو ان کی قدردانی کرو اور ان کے لئے اپنے دل میں من میں سچی طلب پیدا کریں سچی طلب مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں کہیں جی منگل کا انتظار رہتا ہے منگل کا انتظار رہتا ہے وہ ایک اور بات پی ارز کرتا جاؤ ہمارے ایک درویش ہیں کہنے لگے کہ آپ منگل کے دن تو پھیل بڑھتا ہے لیکن جمعیرات کے دن جمعیرات کی رات کو جسے شب جمعہ کہتے ہیں اس دن جو ہے بہت کچھ ملتا ہے آپ نے لوگوں کو کیوں محروم کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو بلایا مشورہ کیا تو یہ تیہ ہوا کہ ہر شب جمعہ کو مغرب سے عشاء درست نہیں ہوگا صرف عامال ہوں گے اور دعائیں ہوں گے اور اس طفح ہم نے کیا بھی اس کے جو آنا چاہے ہر شب جمعہ کو بہت کبولیت کی گھڑی ہے لیکن یہ نہیں آپ سے ہوگا کہ آپ منگل چھوڑ دیں جو منگل کو نہیں آئے گا اس میں آنا ہوگا اس کا وہاں داخلہ بند ہوگی یہ ذہن مرے بلکہ پہلے تو آپ نے یہ بات سامنے آئی کہ سب کو اجازت نہ دی جائے میں نے ان سے کہا میں نے کہا کالا کلوٹا بچہ ہے میں سی چھوڑ رہی ہے میرا چاندر میرا پیڑا چاندر ہے یا پیڑا ہے کالا کلوٹا بچہ ماں کے تو سارے چاندر پیڑے ہوتے ہیں ہاں ایسے نا بلکہ کالا کلوٹا بچہ اور جو لیلہ تھی لیل کہتے ہیں اندھیری رات کو کالی رات کو اور لیلہ اتنی کالی اتنی کچھ ہی اور کالی رات کی طرح وہ کہتے ہیں میری لیلہ مجنو بن گئے میں تو عرش کر رہا ہوں میں نے ان سے عرش کیا یہ سارے کشکول میں جو ہوتے ہیں فقیر کے ہوتے ہیں کیوں اللہ والا کھڑے یا کھوٹے ہیں میرے سامنے تو سارے کھڑے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی برکت سے مجھے ملتا ہے تو شب جمعہ نے آمال کی ترتیب بنائی ہے تین آمال کی جائیں گے سورة یاسی آیت کریمہ اور دروشی اور دعا بس اور یہ بڑے طاقتور آمال ہے مصیبتوں کو ٹلوانے پریشانیوں کو دور کرنے مسائل مسائد مشکلات اور اللہ کی مدد اور فتوحات کو پانے یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے لئے اس لئے دوستو یہ جو ہر منگل آپ تشریف لاتے ہیں اور یہ آپ کی برکت سے میں کچھ بول عرض کر بیٹھتا ہوں میرے دوستو یہ آج کے دور میں غنیمت میں نے کتابوں کی نفی نہیں کی اس ساری گفتگو میں میں نے کتابوں کی نفی نہیں کی میں نے یہ عرض کیا کہ دل کی دنیا جب کھل جاتی ہے پھر میں نے اسے پچھویں چھٹی جماعت کی کتاب دی یقین جانی اس کی دل کی دنیا بدل گئی نکلے جو میتہ دیسیں تو دنیا بدل گئی ست سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام وہ سو سال شراب پڑی رہی نا پھر اس نے مجھے ایک جام دیا وہ پرانے شراب کا کہ لگے میں نے یہ ایک گھونٹ پیا نا ست سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام نکلے جو میتہ دیسیں تو دنیا بدل گئی پھر کہنے لگے میں اس روحانی میتہ دیسیں کسی اللہ والے فقیر کی خانکا پھر جب میں نکلانا وہ ایک گھونٹ پی کے بس میری دنیا بدل گئی بس ایک بجلی سے پہلے کونڈی کہنے لگے پھر جب میں گیا نا وہاں اور اپنی سچی طلب لے کے گیا اور جاتا رہا پھر کیا ہوا بس ایک بجلی سے پہلے کونڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلوں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے وہ جو دل جگر میں نے جگری یار ہے دل تجھے دیا ہوا ہے وہ ساری چھوٹی ہو گئی پھر جس نے دل دیا تھا آرے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والے پر مر رہا ہے آرے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والے پر ہونا ہے تمہیں اس خواف یہ سب خواف سمجھنا ہونا ہے تمہیں خانک یہ سب خانک سمجھے بس پھر اس کا دل بھی اس کا جگر بھی پھر کسی اور کے لیے ہوتا ہے میں کوکا میرا 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 وہ پھر دن رات کملی والے کی محبت اور عشق میں سرگردان ہوتا ہے وہ آنکہ کملی والے کے نام کے دے تیرے نام تو مفت وکانڑیاں تیرے بہنیاں دی میں بہنڑیاں تیرے دردے کتیاں نال عدب ات میں بچھڑی نت جان بلک او خوش و صداوچ ملک عرم پھر وہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے تعلق میں آپ کے نام کے لیے بکنے کو تیار ہو جاتا ہے اچھے کوتھے تے چڑھ دیکھاں اُبھا دیکھاں لمحہ دیکھاں ڈٹھی دلکون دیوان ٹھیکاں سجن مل سم کے مروے ساں اچھے کوتھے تے چڑھ دیکھاں یہ سمجھ آئی ڈٹھی دلکون دیوان ٹھیکاں اُبھے دیکھاں لمحہ دیکھاں مشرف دیکھوں مغرب دیکھوں سجن مل سم کے مروے ساں پتہ نہیں دوست ملے یا مر جاؤں گا اسی تمنہ میں عمر گزری کہ یار ہم سے دعا ملے گا نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے اللہ وصل اللہ والو ان مجالس کو نہ چھوڑو اور سچی طلب کے ساتھ اور اچھے گمان کے ساتھ یہ دو لفظ کا ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی آئیں پہلے اپنے من کو ٹٹولیں اور اس سے دو چیزیں پوچھیں جب بھی آئیں اپنے من کو ٹٹولیں اور اس سے دو پجیریں پوچھیں سچی طلب اور اچھا گمان اللہ پاک مجھے آپ کو ایسی مجالس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ایمان کے تذکریں ہوں جس میں آمال کے تذکریں ہوں جس میں اللہ جللہ شان و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکریں ہوں اور ان تذکروں سے ہماری دل کی اڑڑی کھیتی آباد ہو جائے اور خزان جو ہیں بہاروں میں بدل جائے میرے دوستو اس کو اپنی ضرورت سمجھیں آپ یقین جانئے اس سے آخرت بھی ملتی ہے اس سے دنیا کی مشکلیں حل ہوتی ہیں دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں برکتیں ہوتی ہیں الجی زندگی سلج جاتی ہے پریشان لوگوں کو اللہ راستے عطا کرتا ہے بے کنارہ کو کشتی ملتی ہے اور کنارہ ملتا ہے اور میرے دوستو روٹے ہوئے کو جس کے گھر میں رزق نہیں اللہ اس کو عطا کرتا ہے میرے پاس تو ہزاروں کسے کہانیاں مشاہدات اور واقعات ہیں تجربات ہیں دنیا بھی اللہ عطا فرماتے ہیں اللہ آفرت بھی عطا تو کوشش کریں اب بیش کے ذکر کریں گے اللہ جللہ شان ہو اور اس طلب کے ساتھ اس طلب کے ساتھ کہ یا اللہ تو مل جائے جیسے کسی ماں کا بچہ آئے آئے کھو جائے تو میرے دوستو وہ کیسے روئی گی اس کا بچہ اس سے بچھڑ جائے وہ کیسے بلک بلک کے روئی گی وہ کیسے ٹڑپ ٹڑپ کے روئی گی وہ کیسے ٹڑپ ٹڑپ کے اپنے بچے کو پکارے گی احسان دانش کی کتاب پڑھ رہا تھا لکھا کہ لے کہ تقسیم ہند کے وقت نہ میں برانتر روڈ پہ جا رہا تھا ایک مائی تھی اس کا بچہ تھا سارے کچھ مر گیا فاندان سارا لٹ گیا بس اس کا ایک بچہ تو اس کا نام گلو تھا چھوٹا سا بچہ تھا کہ لے کہ گلیوں میں پھرتی تھی انیس سو سنٹالیس میں اور سخت سردی تھی سردی تھی سخت سردی مہاجر حجرت کر کے آئے تھے راتوں کو بعض وقت سردی میں بچے کو اپنے ساتھ چپکا لیتی تھی اور کہتا کہ لوگوں میں مجھے سنتی لگی ہے بڑی لوگوں میں مجھے بوکھ لگی ہیں کہ لے کہ کوئی توجہ کر لیتا کوئی نہ کرتا رات کی تنہائیوں میں اس کے بلو کو کچھ چرا کے لے گیا بس وہ دیوانی ہوتی سارا دن لاہور کی سڑکوں میں پھرتی تھی ہر کسی سے پوچھتی میرا گلو دیکھا میرا گلو دیکھا جاتے جاتے تانگے کو پکڑ لیتی تھی کہنا میرا گلو کہا ہے کون اٹھا کے لے گیا تانگے کو پکڑ لیتی ایک دم گھوڑے نے کانٹ لیا اس کا ہاتھ رکھنی ہو گیا ہاتھ سے خون بہرہا ہے اچھا اچھا مجھے اب پتا چلا میرا گلو آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے مجھے کانٹ لیا ہے کوئی میرا گلو ہے مجھے کوئی گلو دلوا دے اس سے زیادہ محبت کرنے والا وہ قریب سسکتی ماں جب گلو کو کہتی ہے تڑکتی ماں جس کا سب کچھ لکھ چکا تھا جس کی ساری کانٹ گلو تھے جس کی ساری نگری گلو تھے اس کا گلو اسے چھیل لیا گیا اغواں کاروں نے اغواں کر لیا اور سارا دن لاہور کی گلیوں میں سڑکوں میں باری باری پھرتے عثمان کی مانتا اور عثمان کے دل میں کتنی محبت تھی اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اس سے کہیں ستر گناہ محبت اس رب سے ہے جس کا ابھی ہم نام لیں اللہ جس کی محسل میں بیٹھے ہیں اور جس کے نام کے تذکرے کر رہے ہیں اور جس کے حبیب کے تذکرے کر رہے ہیں اور جس کا بیعت کے ذکر کریں گے میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں وہ بڑا کریم راکھ سے وہ گلو کی ماں سے جاگت کری وہ گلو کی ماں سے جاگت کری ہمارے تڑپنے میں کچھ کمی ہے ہمارے تڑپنے میں کمی ہے ہمارے بھانگنے میں کمی ہے